نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل ایچ فیس اسٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے انٹی پی سی اور گروپ ڈی کے پیپر کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے جینوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے لے کر امپارٹنٹ اپارٹنٹ پوائنٹس ہم ہر ویڈیو میں بتائیں گے اور جینوری مہینے کا کرنٹ افیر یہاں پر کور کر رہے ہیں دو ہزار بیس کا اگلی ویڈیو فیوری کی ہوگی اس کے بعد مارچ کی ہوگی اسی طریقے سے اٹھارہ انیس دن میں آپ کو آل موسٹ کرنٹ افیر دو ہزار اکیس کے آس پاس کا ہم قرار چکے ہوں گے ہر دن آپ کو ایک ویڈیو ملے گی ایک مہینہ وہاں پر کور کیا جائے گا آپ کو پتا ہے پرانا کرنٹ افیر بھی کافی پوچھا جاتا ہے ریلوے گروپ ڈی میں بھی پوچھا جائے گا اور انٹی پی سی سی بیٹی ٹو میں بھی پوچھا جائے گا اگر چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کری جائے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جرور جائیے گا چلیے بات کرتے ہیں کوششن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ای بوک پرچیز کرنا چاہتے ہیں سٹیٹک جی کے کی تو آپ 69 روپیز دے کر ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے آپ اسے اس ای بوک کو پرچیز کر سکتے ہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں وال لائنر کے بعد ہم سے کوششن کروائے جائیں گے پہلا کوششن یہاں پر ہے پلاو پلاو ایک دیس ہے جو کی پہلا نیشن بنا تھا جس نے ریف ٹاکسک سن کریم کو بین کر دیا تھا نامیاد رکھئے گا موسٹ ایمپورٹنٹ کوششن ہے جینوری مہینے میں ہی ایک کرنٹیفر بنا تھا منی نام کی ایک ایپ تھی جو کی ویزوال چیلنج پرسنز کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے کون سی کرنسی کا نوٹ ہے اس کے لیے آر بی آئی کے دوارہ اس کو لانچ کیا گیا تھا اگلا ہے بینگلورو بینگلورو میں ایک سو سات نمبر کا ایڈیشن انڈین سائنس کانگریس ہوسٹ کیا گیا موسٹ ایمپورٹنٹ ہے پچھلی بار بھی ریلوے گروپ ڈی میں ایسے کوشن آئے تو اس بار بھی آ سکتے ہیں اسرو کے چیئرمن تھے کے سیوان اس سمعے پر تو اسرو اسپیس ریسرچ اورگنائزیشن انہوں نے لانچ کی کہا پر تمیل لادو میں سیکنڈ نمبر کی تھی یہ بات آپ کو دیاد رکھنی ہے سیکنڈ لانچ پورٹ ہے وہ تمیل لادو میں توتھ کوڑی میں اس کو لانچ کیا گیا دوبارہ سنیے یہ کوشن ایمپورٹنٹ ہے اسرو کے چیئرمن جو کی پہلے کیس ہیوان تھے انہوں نے سیکنڈ لانچ پورٹ کو لانچ کیا تھا کوئی اسٹیبلیس کیا تھا تمیل لادو توتھ کوڑی میں اور جو ڈسٹکٹ ہے تمیل لادو کا اگلے کوشن کی بات کریں نیشنل آئیس ہاکی چیمپینسپ جو کی لے میں اورگنائز کرائی گئی دوہزار بیس کی بات کر رہے ہیں جنوری کے سمیے کا ڈبلو ایچو نے دوہزار بیس کو ایئر آف نرس اینڈ میڈ وائفز کے روپ میں گھوشت کیا تھا آپ کو دھیان رکھنا ہے خادی اینڈ ویلیج انڈسٹیز کمیشن نے پہلا سلک پروسس پلانٹ کو گجرات میں اناغریٹ کیا تھا گجرات میں کھولا تھا تو یاد کریے گا ایمپورٹنٹ ہے کوشن انڈیا کے ملاوت پورنا جو کی انٹارکٹیکا کی ہائیس پیک کو پیک پر چڑی تھی اور ان کا نام ایمپورٹنٹ ہے ملاوت پورنا گجرات کے چیف منسٹر اس سمیے پر ویجے روپانی جی تھے تو سیکنڈ لارجسٹ سیکنڈ ٹولسٹ سیکنڈ ٹولسٹ سردار واللہ بھائی پٹیل جی کا لانچ ہوا تھا جینوری دوہزار بیس میں رام وی ستار کے دوارہ اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا آگے بات کریں ورڈ بریل ڈے تو چار جینوری کو منائے جاتا ہے وہ تو ہم ریگولر کل انٹر فر کی جو ویڈیو ہے اس میں پڑھی رہے ہیں تو اس کو تو یاد ہی رکھنا ہے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے جینوری مہینے سے کیرلا جو کی پہلا اسٹیٹ بنا جس نے پاس کیا ریزولیشن سی اے اے کے اگینسٹ کوشن بن سکتا ہے ایسے کوشن بنتے ہیں اس لئے آپ کے لئے لے کر آیا ہوں دامنی نام کی ایک ہیلپ لائن سرویس وومنز کے لئے سٹارٹ کی گئی یو پی میں یو پی میں چناؤ بھی ہے تو وہاں سے کوشن بن سکتا ہے ریلوے نے آر پی ایف کا نام چینج کر کے انڈیان ریلوے پروٹیکشن فورس سرویس رکھ دیا گیا مطلب سٹارٹنگ میں آئی جوڑ دیا گیا اور لاسٹ میں ایس جوڑ دیا گیا ٹھیک ہے چلی لائی حروبہ تیوہار ترپورا میں منایا جاتا ہے اور یہ کوشن تو ہم ریگولر آپ کو کراتے ہی رہتے ہیں اسٹیٹک جی کے کی ویڈیو کے مادیم سے تو جینوری میں کرا گیا اور ایمپورٹنٹ لگا اس لئے ہم نے یہاں پر کور کر دیا ہے اگلا کوشن ہے لیو کارٹر جو کی سیونتھ کرکٹر بنے ہے جنہوں نے چھے چکے ایک اور میں مارے ہیں لیو کارٹر نام یاد رکھے گا ایمپورٹنٹ ہے اور لیو کارٹر کس دیش سے بلانگ کرتے ہیں نیوزی لینڈ کے یہ پلیئر ہے نام یاد رکھنا ہے لیو کارٹر سیونتھ نمبر کے کرکٹر بنے ہیں جنہوں نے چھے چکے ایک اور میں مارے ہیں انڈیا اور رشیا نے ایمو یو سائن کیا ہے ایک اے ٹو زیرو تھری ایسولٹ رائیفلز کے لیے تو یاد رکھنا ہے ایسولٹ رائیفلز کس دیش سے بھارت خرید رہا ہے رشیا سے خرید رہا ہے ایمپورٹنٹ ہے بھوونیشور پہلا بھوونیشور میں پہلا ایڈیشن کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیم کا ہوسٹ کیا گیا ایکزام کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اوڈیشا کی کی کیپٹل ہے بھوونیشور یونیٹی نیشن نے ملالا یوسف جائی کو موسٹ فیمس ٹینیجر آف دیککیڈ گھوشت کیا ہے ایمپورٹنٹ کوششن ہے اڈانی پورٹ اڈانی نے 75% سٹیک خرید لیا ہے کسنا پٹم پورٹ کا اور اندر پردیش کا ایک پورٹ ہے کولکاتا کی پولیس نے تھرڈ ایڈیشن سکنیا پروڈیکٹ کو سٹارٹ کیا ہے وومن سائنس کانگریس بینگلورو میں ارگنائز کر آیا گیا 2020 کی بات یہاں پر ہو رہی ہے اور 20 کے ہی کوششن یہاں پر آپ کے لے کر آئے گئے جو ایمپورٹنٹ ہے سولوے نمبر کا پرواسی بھارتی دیواز 9 جنوری کو منایا گیا یہ تو ہم ریگولر کر میں بھی ریوائز کر آتے ہیں لیکن جنوری مہینے میں ایمپورٹنٹ ہے اس لئے یہاں پر کور کیا گیا ہے یوکرین مطلب یوکرین کے ایرکرافت تھا جس میں ایک سو چھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کریش کر گیا ایران میں یاد رکھے گا ایسے کوشن بنتے ہیں وکرم سارا بھائی چیلڈرن انوویشن سینٹر جو کی گجرات میں کھولا گیا مطلب گجرات میں سیٹ اپ کیا گیا ایمپورٹنٹ ہے 31st international kite festival کو احمد آباد میں ارگنائز کر آیا passport ranking انڈیا کی passport ranking تھی 2020 کی اگر آپ سے پوچھ جائے تو 84th ہے لیکن اس سمیعہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو 2021 میں آئی تھی 90 لیکن اب 2022 کا quarter first آیا ہے اس میں بھارت کی rank 83 ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ ranking آپ کو یاد رکھ نہیں ہے ہیل رکھے گا انڈیا جو کی پانچ بگیسٹ جیو پولیٹیکل رسک 2020 کو 2020 میں listed کیا گیا تھا یہ اتنا important نہیں ہے آگے بات کریں انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے پانچ نمبر کا Asia Pacific Drosophila Research Conference کو پونے میں 2020 کا کوششن 2020 میں کیا گیا تھا ہو سکتا ایسا کوشن بن جائے اگلے کوشن کی بات کریں The Pulses Conclave Lona والا مہاراس میں اس کو organize کرایا گیا Kolkata مطلب دال کی جو Conclave تھی اس کو لona والا میں organize کرایا گیا Kolkata port ہے جس کا نام change کیا گیا جنوری میں کیا گیا اس لئے یہاں سے کوشن اٹھا یا گیا سیامہ پرساد مخرجی port اس کا نام کر دیا گیا ہے بانگلہ دیش مسلم مسلم congregation کو جس کا بشوہ اے جیتما اس کا line رکھی گئی مسلم congregation تھا جس کو بانگلہ دیش کے دوارہ host کیا گیا اسی سمیے کا یہ question ہے انڈیا جو کی پہلی cyber crime prevention unit جس کو گجرات میں انہوں نے launch کیا اس کا نام تھا اس کا نام تھا آسوست جو کی گجرات میں پہلی cyber crime prevention unit کو بھارت نے launch کیا اگلا ہے world future energy summit کو اب ادھاوی میں organize کر آئے گیا important ہے 2020 2020 2020 میں world future energy summit اب ادھاوی میں organize کر آئے گیا جو کی UAE کی capital ہے national youth festival لکھناؤ میں organize ہوا 2020 کا important ہے جسپیت بھمرا بی سی سی آئی کے دوارہ پولی عمری گر award سے سممانت کیے گئے تھے 2020 میں لدک 7th number کا national ice hockey championship women trophy کو جیت چکا تھا آگے بات کریں اگلا question ہے petroleum minister نے launch کیا تھا سکشم ایک campaign تھا conserve کرنے کے لئے fuel کو launch کیا تھا سکشم campaign تھے اس time پہ دھرمی پردھان جی ہمارے petroleum minister تھے british indian yoga boy ہے جن کا نام ہے ishwar sarma ishwar sarma global child prodigy award سے سممانت کیے گئے important ہے اس لئے آپ کے لئے لے لیا ہے tania شہگل تانیا شہگل پہلی woman بنی ہے جو ki republic day کی پریڈ میں lead کر رہی تھی contingent کو contingent کو ٹھیک ہے تانیا شہگل ان کا نام ہے پرسورام کنڈ میلا اور ناچل پردیش میں organize کر آیا گیا important ہے اس کے بارے میں recently ہم نے بات بھی کی تھی US نے China کو currency manipulator کی list سے remove کر دیا ہے important ہے آپ سے exam میں پوچھا جا سکتا ہے US نے China کو remove کر دیا ہے currency manipulator کی list سے ان is رو جس نے G set 30 satellite کو launch کیا یہ question تو ابھی recently kis UP کی exam میں پوچھا گیا تھا Vice President بھارت کے ونکی نایڈو جی تھے اس سمائے پر بھی اور ابھی بھی ہے Classical Telugu Center کو Andra Pradesh میں انہوں نے launch کیا ہے آپ کو پتاؤ ہو گیا اور ساس 2025 میں یہ کہا جا رہا تھا ڈیلیور کرے گا Microsoft جو کی Carbon Negative ہو جائے گا 2030 تک انہوں نے announce کیا تھا انڈیا کے scientist ہے Sakya Singhasen Sakya Singhasen Mercy Young scientist award 2020 میں دیا گیا تھا لیکن 2019 کا award تھا پہلا edition Krishy Manthan کا گجرات میں organize کرائے گیا most important ہے پہلی چیز important ہوتی آپ کو بھی معلوم ہوگا واسدیو موہی جو 29th سرسوطی سبمان کو جیتے تھے important ہے یاد رکھے گا حریص سالوے جی queen جو UK کی queen ہے ان کے council بنے تھے اور یہ appointment most important ہے اس لئے یہا پر لیا گیا ہے اگلا question ہے پچاس annual meeting WEF کی داؤس میں organize کرائے گئی world economic forum کی داؤس میں organize کرائے گئی پچاس وے نمبر کی تھی اس لئے میں نے ہاپ لیا ہے مزورم میں چاپ چار کٹ فیسٹیوال منائے گیا جنوری کا important question میں نے لیا ہے کول کاتا 9 نمبر کا international child film festival کو host کر رہا تھا ارجون مندا جی جو ہمارے tribal minister ہے ان وہ president بھی بنے گئے president کے لئے elect ہوئے archery association of india کے یاد رکھے گا اگزام کے لئے important اندھر پردیش کی جو cost ہے india کی successful test fire k4 ballistic missile کو آندر پردیش کی cost میں test کیا گیا تھا اتنا important نہیں لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے gagan yan mission جس ki flight surgeon کو training دے گا France important ہے یاد رکھے گا priya prakash جی Cisco youth leadership award 2020 2020 2019 کا award Cisco youth leadership award up police نے move management اور communication training im indoor کے دوارہ لی ہے up police نے telecom company ہے بھارتی atel جو کی 100% fdi اب approve کر دیا گیا telecom کے دوارہ برازیل کے پریسیڈنٹ ہے جی ایم بول سنارو جو کی 71st جو republic ڈے ہوئی تھی republic ڈے میں chief ڈے کے ہیں اگلا بات کریں realize جو جو کی پہلی ted com company بن گئی جس نے upi payment کو launch کیا ہے اور یہ ایسا کام جو پہلی بار ہوتا ہے اور وہ راج جی پہلی بار کر رہا ہے تو ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے انڈیا کی پہلی وار میموریل فور اینیمل کے لیے سیٹ اپ کیا گیا میرٹ میں میرٹ میں اینیمل کے لیے وار میموریل پہلا ہے جو کی سیٹ اپ ہوا ہے کیرلا کے چیف پنیسٹر نے پہلا انڈیا کا پہلا سوپر فیب لیب کو لانچ کیا ہے انڈیا کے پہلی ای ویسٹ کلینک کو بھوپال مدھ پردیش میں لانچ کیا گیا یہ آپ سب اپنے اگر پڑھائی سے جڑے ہوں گے تو آپ یہ سارے کوششنز کو جانتے ہیں بس میں آپ کو یہ ریوائز کے مادھیم سے کراتا ہوا چل رہا ہوں اتراخنڈ جو کی سیلیکٹ ہوا ہے ایسی بوست آپدہ پرابندھن پرسکار 2020 میں اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ دھیان رکھے گا 2020 میں سبحاش چندر بوز آپدہ پرابندھن پرسکار 2020 کا اتراخنڈ کو ملا تھا ویسٹ بینگول جو کی ہائیسٹ ویجیٹیبل پروڈیوسنگ انڈیا اسٹیٹ ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے اسی ریپورٹ میں اٹھارہ انیس کی ریپورٹ میں ہی آندر پردیش کو سب سے زیادہ فل پروڈکشن میں نمبر ون بولا گیا تھا اور سبجیوں کے اتپادن میں ویسٹ بینگول کو اگلے کوششن کی بات کریں تو نیپال جو کی گنیز ورلڈ ریکارڈ میں انہوں نے اپنا نام درج کر آیا کیوں درج کر آیا کیونکہ ہائیسٹ ایلٹیٹیوٹ پر فیشن سو انہوں نے ارگنائز کر آیا تھا یاد رکھے گا ایمپورٹنٹ ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم نیپال بھوٹان سے پیپر میں نہیں ہونا ہے انڈیا کے پہلا وارٹر میٹرو پروجیکٹ کو کولکاتا میں انڈر وارٹر میٹرو پروجیکٹ کو کولکاتا میں کولکاتا میں کھولا جائے گا 2022 تک یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا انڈیا ریلوے پہلی ویسٹ ٹو اینرڈی پلانٹ کو بھوونیشور میں انہوں نے کمیشن کیا ہے بھوونیشور اڑیشا کی کیپٹل ہے سمویدھان اوکسفورڈ ہندی ورڈ 2019 کا یہ ورڈ تھا لیکن 2020 میں اس کو اناؤنس کیا گیا اوکسفورڈ ہندی کے دوارا اوکسفورڈ ہندی ورڈ ہے ورڈ آف دا ایئر ہے 2019 کا فیسے پوچھا نہیں جائے گا لیکن پھر بھی یاد رکھئے گا کیا پتا پوچھ لیں کیونکہ میں جنوری اگر آ رہا ہوں جنوری کا جو امپورٹنٹ ہے سم میں نے یہاں پر لے لیا ہے تیبلکسہ آف آسام جو کی پہلے پرائز جیتا ہے سیونٹی فرسٹ ریپبلک ڈے پرےڈ میں آسام کو اوارڈ ملا تھا یاد رکھئے گا آندر پردیش کی جو کیبینٹ ہے اس نے اپنے یہاں پر لائس لیچیو کاؤنسل کو ریزول کرنے کی اپنے یہاں پر بل پاس کر دیا ہے اب بچی ہے کین سرکار کے اوپر ملکہ سنسد کے اوپر بات ٹھیک ہے ابھی ابولیش ہوا نہیں ہے صرف پاس کیا ہے اپنے یہاں پر بل مہاراس گورنمنٹ ہے جس نے صرف بھوجن اسکیم کو لانچ کیا ہے آگے بات کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو informative ویڈیو لگی ہے تو آپ سے انورد ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اٹلیس اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا میں 20 سے 25 دن میں آپ کو almost پورا کرنٹفر کرا دوں گا جو کہ 2020 سے کور ہوگا اور یہ سارے important questions تھے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بھی لگا ہوگا important تھے سارے questions اگر لگا ہے تو نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ ہمیں ایسی ویڈیوز پلیز آگے بھی پروائیڈ کرائیں میں آپ کو ویسے کڑاتا رہوں گا لیکن کچھ بہتر کمنٹ آپ کر دیں گے تو ہم کو بھی اچھا لگے گا motivation ملے گا دھنیواد